السلام علیکم جی سر کیا وجہ آج باہر آئے آپ لیبرٹی چونک پہ کٹھے ہوئے ہیں ایک تو اس طرح باہر نے کہا ہے نا کہ خان صاحب کی کال پہ ہم آئے ہیں دوسری بات میرا تعلق ہے میہ والی سے اور خان صاحب کا جو حلق ہے اس سے گاؤں مصر والے کا رہنے والوں تو چار سال میں جہاں میرے گاؤں میں ستر سال سے پانی کا ایشو تھا تو تین سال میں خان صاحب نے دو کروڑ روپے سے پانی کا مسرح حل کیا اور میہ والی میں جو ستر سال سے کام نہیں ہوئے تھے تو اس میں تقریباً اسی پرسنٹ کام ہوئے دوسری آقل جو واقعہ ہوا ہے نظیر چوہان جو پی ٹی آئی کے بندہ تھا منحرف ہوکے چلا گیا ہے نون لی کے پاس اپنا بندہ ہی نہیں ہے جو خان صاحب کے بندے تھے وہ انہوں نے کنڈریٹ بنا لی ہیں تو کل ہمارے محترم دوست ہیں خالد گجر صاحب وہ اس کے بھائی الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے ہیں ون فیفٹی سکس میں تو انہوں نے آکے ان کے جو کمپین سیل تھا اس پہ آکے انہوں نے ان کے جھنڈے ہزارے اور خالد گجر صاحب کے بیٹا جو انا زخمی ہوئے ابھی بھی جناہ میں آئی سی او میں داخل ہے یہ ان کے بدماشی ہے لیکن یہ سننے کہ خان صاحب ایک دفعہ پھر آئیں گے ہم زکوہ ہم گریبان سے پکڑیں گے ٹھیک ہے نا اور پہلی بھی ان کو ہم نے کہا یہ تو فوج کی مدد سے ہے باجوہ کو بھی ہم پیغام دیتے ہیں کہ باجوہ نے جو ان دلالوں کو مطلب ایک ہمارے پر مسلط کیا ہے باجوہ بھی یہ اس چیز کا جواب دے ہوگا ایک طرف فائرنگ کی جاتی ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی پر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ سوارا کام ان کی طرف سے ہوتا ہے کیا سمجھتے ہیں آپ ہمارے پر پروف ہے آئی سی او جناہ ہسپیٹل میں ہمارا بتیجہ داخل ہے کوئی بھی بند آکے چیک کر سکتا ہے پولیس اور بیوریکریسی تو ان کی گھر کی غلام ہیں اگر خان صاحب میں کچھ کام نہیں ہوئے اس کی وجہ یہی تھی کہ نون لگ نے بیوریکریسی جج یہ سارے خریدی ہوئے یہ ان کے گھر کے غلام ہیں اس لیے نہیں تو ادھروائیس خان صاحب نے جو ہیلت کا کارڈ کا دیا تھا غریب بندوں کو ہر غریب بندے کے کان جیب میں دس لاکھ روپے کا کارڈ تھا اس سے پوری مطلب میڈیکل کی جو پروفیشن تھا وہ سارا بہترین چل رہا تھا بہترین حکومت چل رہی تھی پاکستان کا دنیا میں نام چل رہا تھا پاکستان خان صاحب رشیہ گئے رشیہ سے ایک معایدہ کرنے جا رہے تھے جو ہمیں بہت سستے قیمت پر ہمیں تیل ملنا تھا لیکن چونکہ وہ امریکہ کو پسند نہیں تھا اس لیے خان صاحب کی حکومت گرہی اس میں انڈیا اسرائیل اور امریکہ اور ساتھ ہمارے آرمی چیف کتے کا بچہ وہ بھی اس میں مولاویس ہے اور انشاءاللہ ہم ان سے حساب لیں گے کیا میسیج کی آخر میں جب امران خان صاحب کے دور میں ڈیڑھ سو پر لیٹر پیٹرول تھا تو یہ کہتا تھا کہ مہنگائی امران خان نے خود کی ہے آج دو سو پینٹس روپے بہن چکا ہے آج مہنگائی کس نے کی ہے اب نون لی کی پٹواریوں کو نکلنا چاہیے میں تو کہتا ہم پانسو ہو جائے کیونکہ پی ٹی اے کی جو ورکر ہے وہ محنت سے کما کے کھانے وارے لوگ ہیں مفس میں کھانے وارے نہیں ہیں اب چکھیں ان کی نکلیں گی جو نون لی کے لوگ ہیں نا ایک تو زرداری ان کی جوڑوں میں بیٹھے گئے انشاءاللہ دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ دس پندرہ دن میں خان صاحب کال دیں گے اور جب عوام نکلے گی تو یہ لوگ خود بھاگیں گے انشاءاللہ یا میسیج کی آخر میں امپورٹڈ حکومت کے لیے امپورٹڈ حکومت یہی ہے کہ وہ جلد سے جلد انتخابات کی طرف ہیں جو طریقہ ہے چوڑ طریقے سے اس میں حکومت میں آئے ہیں چوڑ دروازے سے ہیں ایک ان کا بھائی فوج کو گالیاں دیتا ہے دوسرا ان کے بوٹ پالش کرتا ہے تو یہ ان کی سیاست ہے ان کے پاس اپنے کینڈیڈیٹ نہیں یہ پیڈیا کی کینڈیڈیڈیٹ کو انہوں نے ٹکٹ دیا نظیر چوہان جو مطلب ختم نموت بھی غلط الفاظ انہیں استعمال کیے اور بعد میں اس کو معافی مانگنی پڑی ایسا بندہ کینڈیڈیٹ یہ بنا رہے یہ انشاءاللہ ہمارے پندرہ سے سولہ کینڈیڈیڈیٹ جیتے ہیں وہی بندہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیا تھا ختم نموت کے بارے میں بعد میں وہ معافی مانگی تھی تو آج یہ نون لگی میں شامل ہوئے ہیں پہلے تو خان صاحب کے ساتھ تھے نہیں لیکن اس وقت بھی جب یہ بات اس نے کی ہے نا تو خان صاحب نے اس کو کہا ہے تو تب اس نے معافی مانگی ہے خان صاحب کے کہنے بے معافی مانگی ہے چونکہ خان صاحب کے حکومت میں کافی ایسے لوگ آگئے تھے جو اب خان صاحب انشاءاللہ نظریاتی لوگوں کو آگے لے کے آئیں گے یہ جو پیسے والے لوگ ہیں جو ہر حکومت میں شامل ہوئے تھے یہ انشاءاللہ اب نہیں آئیں گے کیا میسج کیا آخر میں امپورڈڈ حکومت کے لیے امپورڈڈ حکومت کے لیے یہی میشہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے انتخابات کی طرف ہیں اس کے علاوہ نہیں تو اگر جب یہ عوام کا سمندر لاہور سے اسلامہ باز جائے گا تو ان کا جونہ کوئی نام و نشان نہیں رہے گا انشاءاللہ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو سمات کیے کتنا صحیح کہہ رہے ہیں کتنا غلط کہہ رہے ہیں فیصلہ صرف آپ کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجاہد لحسن کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے سب کا پاکستان اللہ نگے بان